اسلام علیکم سیکنڈیر امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے باکسن کی خوشحالی میں زرائے معاصلات کا کردار کہ باکسن کی معاشی و معشرتی ترقی میں زرائے معاصلات کیا کردار ادا کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس تین چار پوائنٹس ہیں سب سے پہلے یہ کہ مسارف پیدائش میں کمی ہوتی ہے اگر جدید نکل و حمل کے زرائے ہوں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آسان ہو تو مسارف پیدائش میں کمی آ جاتی ہے اور سنتکاروں میں رابطہ جتنا زیادہ آسان ہوگا اتنے ہی مسارف پیدائش کم ہوں گے پھر اندرونی برونی تجارت میں اضافہ ہوتا ہے اشیاء آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائی جا سکتی ہیں جس کی نتیجے میں تجارتی سرگرمیاں فروغ پاتی ہیں پھر ملک کے دوسر دراز علاقوں سے میں رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ سارے چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ایفیشنسی بڑھاتے ہیں جو ہماری کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے جسمانی صحت ہے جسمانی طور پر ہم صحت مند ہوں گے تو بہتر طریقے سے کام کریں گے اور زیادہ کام کریں گے یعنی کہ اگر آپ اچھا بلکل تندرست ہیں تو آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں سپوز آپ اپنا لیسن ہی تیار کرتے ہیں تو آپ کام وقت میں زیادہ اچھے طریقے سے کر لیں گے لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو پورا دن بھی دے دیا جائے تب بھی آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد نہیں کر پائیں گے پھر ہے ذہنی صحت اگر ایک ذہین مزدور کند ذہن مزدور کے مقابلے میں پیداوار میں زیادہ اضافہ کر سکتا ہے اور شاہ کی کوالٹی بہتر بنا سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی ذہنی صحت زیادہ اچھی ہے آپ زیادہ بہتر طریقے سے سوچ سکتے ہیں حالات کا زیادہ بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں تو آپ کی پیداواریت زیادہ ہوگی پھر تعلیم و تربیت ہے سمپل سی چیز ہے اگر آپ زیادہ تعلیم یافتہ ہیں آپ نے تربیت کسی کام کی لی ہوئی ہے تو آپ اس کام کو زیادہ بہتر طریقے سے کریں گے اور اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ نے تربیت نہیں لی ہوئی تو آپ اس کام کو کم پیداوار دیں گے آب وہ ہوا ہے آب وہ ہوا اچھی ہوگی اور جو کام کرنے کا علاقہ ہے جو کام کرنے کی جگہ ہے وہ اچھی ہوگی تو مزدور زیادہ بہتر طریقے سے کام کریں گے جیسے گھر میں ہے یا کلاس میں ہے اگر ٹیچر اچھی ہے انوارمنٹ کلاس کا اچھا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا ہے تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے پڑھ سکیں گے لیکن اگر کلاس کا ماحول اچھا نہیں ہے آپ کی فیلوز آپ کے ساتھ اچھی نہیں ہیں آپ کی ٹیچر آپ کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھا رہی تو پھر جو ہے وہ آپ بہتر طریقے سے کام نہیں کر پائیں گے مزدور اور مالی کے بہتر تعلقات ہو چونکہ ہم محنت کی بات کریں یہ تو میں نے ٹیچر کی ایکزامپل تو ویسے ہی سمجھانے کے لیے دی تھی اور ہم یہاں محنت کی بات کریں محنت سے مراد مزدور تو مزدور اور مالی کے تعلقات اچھی ہوں گے جہاں مزدور کام کرتا ہے اگر ان کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی آپس میں رسپیکٹ کیا ریلیشن ہوگا تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے مزدور کام کرسے گا لیکن اگر ان میں جھگڑا ہوگا اس طرح سے تو پھر مزدور بھی بددیانتی بھی کریں گے خیانت بھی کریں گے اور ذہنی طور پر بھی ڈسٹرب رہیں گے تو ان کی ایفیشنسی کم ہو جائے گی ترقی کے مواقع ہیں اگر ترقی کے مواقع ہوں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کام کریں گے تو آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا یا آپ کو کوئی مرات دی جائیں گی تو پھر مزدور بہتر طریقے سے کام کریں گے خود بخود ان کا دل کرے گا زیادہ اچھا کام کرنے کو لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو مزدوروں کا دل نہیں کرے گا کام کرنے کو اچھی اجرت ہے مزدوروں کی قابلیت کے مطابق کام اگر کام آپ کو آپ کی مرضی اور قابلیت کے مطابق دیا جائے یعنی کہ اگر آپ نے جو ہے وہ میٹرک کیا ہے تو میٹرک کے حساب سے آپ کو کام دیا جائے تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں لیکن اگر آپ کو ماسٹرز لیول کے مطابق کام دیا جائے گا تو آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے نہیں کر پائیں گے پھر اچھی اجرت ہے اگر اجرت ٹھیک ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ ہم جتنا کام کر رہے ہیں اسی حساب سے ہمیں معافظہ مل رہا ہے تو پھر آپ کی پیداوار زیادہ ہوگی لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم کام زیادہ کر رہی ہیں ہمارا معافظہ کم ہے تو آپ ڈیفینیٹلی پیداوار کم دیں گے اچھی انتظامیاں ہیں وہی مزدور اور مالک کے تعلقات سے ریلیٹڈ یہ بھی چیز آگئی ہے کہ اگر انتظامیاں اچھی ہوگی تو وہاں مزدوروں سے ان کی صلاحیت کے مطابق بہتر پیداوار حاصل ہو سکے گی اور ناحل انتظامیاں جو ہے وہ پیداوار میں کمی کا سبب بنیں گی نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے محنت کی حرکت پذیری یعنی کہ محنت جو ہے مزدور محنت سے مراد اب لیتے ہیں کہ مزدور حرکت پذیری کیوں کرتا ہے یا کیسے کرتا ہے یعنی کہ حرکت پذیری سے مراد ہے ایک پیشے کو چھوڑ کر دوسرے پیشے میں چلے جانا ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلے جانا ایک درجے کو چھوڑ کر دوسرے یعنی کہ سمپل سی چیز ہے ایک پیشے کو چھوڑ کر پہلے وہ موچی تھا اب اس نے جو ہے وہ پھل فروش بن گیا ہے پہلے وہ کپڑے کی دکان پہ کام کر رہا تھا اب وہ جوتوں کی دکان پہ کام کر رہا ہے تو وہ پیشہ چھوڑ دیا نا ایک پیشہ چھوڑ کے دوسرے پیشے میں وہ چلا گیا یا ایک جگہ چھوڑ کے وہ سمپل سی چیز ہے جو ہم دیکھتے آتے ہیں کہ فلان جو ہے وہ آپ کے اردگر دیکھیں فیملی میں بز ہو گئے یا ہم سائے ہو گئے کہ وہ لاہور کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا کراچی کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا پھر ایک درجے سے یعنی کہ پرموشن ہو جانا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حرکت پذیری سب سے پہلی یہ پیشہ ورانہ حرکت پذیری یہ سمپل سا نام سے ظاہر ہے کہ ایک پیشہ چھوڑ کے دوسرے پیشے میں جب ہم بہتر اجرت کی خاطر بہتر معاوضے کی خاطر ایک پیشے کو چھوڑ کے دوسرا پیشے اختیار کرتے ہیں تو اس کو پیشہ ورانہ حرکت پذیری کہتے ہیں پھر جغرافیہی حرکت پذیری یہ بھی سمپل سا راب سے ظاہر ہے کہ جب ہم ایک جگہ سے کام چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں اپنی جگہ علاقہ تبدیل کر لیتے ہیں اپنا شہر ملک تبدیل کر لیتے ہیں تو یہ جغرافیہی حرکت پذیری کہلاتی ہے پھر معاشرتی حرکت پذیری ہے کہ کسی مزدور کا معاشر کے ایک طبقے سے ترقی کر کے دوسرے طبقے میں منتقل ہو جانا پرموشن نہیں ایک طبقے سے یعنی کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ کاشتکار کے بیٹے کا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بن جانا معاشرتی حرکت پذیری کہلاتی ہے کہ بیسیکلی وہ ایک طبقے میں تھا وہ کاشتکار تھا لیکن وہ پڑھ لکھ کے جب وہ ڈاکٹر انجینئر بن گیا تو وہ دوسرے طبقے میں داخل ہو گیا تو ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں جو حرکت پذیری ہوتی ہے وہ معاشرتی حرکت پذیری ہوتی ہے افکی حرکت پذیری ایک مزدور کا کسی ایک کام کو چھوڑ کر اسی نوعیت کا دوسرا کام اختیار کرنا کہ اس کے منصب اور معاوضہ میں کوئی فرق نہ پڑے تو یہ افکی حرکت پذیری کہلاتی ہے مثلا کسی پرائیوٹ تعلیم ادارے میں پڑھانے والے استاد کا اسی تنخواہ پر سرکاری ادارے میں بلازمت اختیار کرنا یعنی کہ اس کو کوئی بینفٹ نہ ہو رہا ہو کسی بھی وجہ سے اس نے اپنی جوب کو چھوڑ کے بلکل اسی کیٹیگری کی اسی معاوضے پہ دوسری جوب سٹارٹ کر لے تو وہ افکی حرکت پذیری کہلاتی ہے اب امودی حرکت پذیری ہے کہ کسی ادارہ یا فیکٹری میں کام کرنے والے شخص کا اسی ادارہ میں آلہ درجہ پر فائز ہو جانا یعنی کہ اس کی پرموشن ہو جانا تو امودی حرکت پذیری ورٹیکل اس کو موبیلٹی ہم کہتے ہیں اور یہ پرموشن ہوتی ہے جیسے کہ فور من کا ترقی کر کے مینجر بن جانا استاد کا نچلے گریڈ سوپر والے گریڈ پر جو ہے وہ ترقی پا جانا امودی حرکت پذیری کہلاتا ہے اب جو ہے وہ آپ کا چپٹر جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہونے کو ہے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے تیار کریں میرا خیال ہے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ بہت جلد انشاءاللہ 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 آپ کے لئے ٹیچر کا انتظام ہو جائے گا تو پھر آپ کے ٹیسٹس بھی ہوں گے آپ کسی طریقے سے ڈوج نہیں دے سکتے آپ کے ٹیسٹس ہوں گے بار بار ہوں گے اور چونکہ آپ کا سلیبس تقریباً کور ہے اور یہ بات میڈم بھی جانتی ہیں کہ یہ آپ کا سلیبس کور ہے تو پھر اب آپ کے لئے کوئی داہے فرار نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں ابھی آپ کے پاس دو مہینے کم از کم دو مہینے ہیں آپ اپنے بہترین تیاری کریں تاکہ آپ اپنی فرسٹیئر کی جو پرسنٹیج ہے اس کو بھی بہتر کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اچھی تیاری کریں ابھی آپ کے پاس دن ہے جب تک آپ کی کسی تیچر کا رینج نہیں ہو جاتا تو میں آپ کی کلاسز لے رہی ہوں پیچھے سے جو بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ اپنا سٹارٹ کریں ریوین سٹارٹ کریں جو بھی ٹاپک نہیں سمجھ آتا آپ مجھے بتائیں میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے سٹوڈنٹس کہیں گے پڑھایا تھا ہمیں سمجھ نہیں آیا یہ وہ تو لیکن میرے اب جو خیال میں اتنا ہونا چاہیے کہ میں کم از کم سیٹسفائے ہو سکوں کہ میں نے آپ کو پڑھایا بھی ہے جتنا میں کر سکتی تھی اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ آپشن بھی دی ہے کہ آپ اس کو اویل کریں اس آپشن کو اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا پیچھے سے جتنے بھی چپٹرز ہم آٹھ چپٹرز ہم پڑھ چکے ہیں تو ان میں سے اگر آپ کو کوئی بھی ٹاپک سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے بتائیں تاکہ ہم اس کو دوبارہ سے کر لیں اور نیکس ٹائم جب آپ ٹیسٹ دیں تو آپ کو کسے بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں آپ نے یہی رہنا ہے آپ نے ٹیسٹ دینے ہیں اپنے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ فائنل اگزامز کے لیے بیٹھیں گے ابھی آپ کی رول نمبر سلیپس آنی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کا ریزلٹ اچھا نہیں آگا تو آپ کو رول نمبر سلیپس بھی ایشو نہیں کی جاتی تو یہ اب آپ نے دھیان رکھنا ہے اور آپ کے پاس بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کی جو گوڈ لکھ ہے کہ آپ نے ابھی بھی دو کلاسز آپ کے اپنے ہاتھ میں اگر صرف ایک کلاس میں محنت کریں گے تو آپ کو جو دو کلاسز ہیں ان کی امپروومنٹ کا چانس ملے گا تو اس کو بہتر طریقے سے کریں بہت زیادہ آسان ہے کوئی جو ہے وہ راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی فارمولاز نہیں ہے کوئی ڈائیگرامز نہیں ہے صرف تھیری ہے اس کو پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کی جو تیاری ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی تو اگر کچھ نہیں سمجھ آتا دیکھیں پیچھے سے تو وہ مجھے بتائیں گروپ میں آپ کومنٹ کریں تو میں اس کا آپ کو انسر کروں گی آپ کو سمجھاؤں گی دوبارہ سے وہ ٹاپک اور برائے مہربانی غیر ضروری ویڈیوز اور چاہے وہ دینی ہو اسلامی ہو جو آپ کے دوسرے سورسز ہیں ان سے آپ شیئر کریں ان گروپس میں اس طرح کا کوئی بھی کانٹنٹ شیئر نہ کریں یہ ٹیپکلی جو ہے وہ آپ کی سٹڈی کے لیے بنائے گئے ہیں اگر کوئی سٹڈی ریلیٹڈ ڈیشو ہے تو آپ اس کو ڈسکس کریں اور ادروائز جو بھی آپ ریلیٹ نہیں کر رہا ہوگا سٹڈی سے آپ کانٹنٹ اس میں ڈالیں گے میں اس نمبر کو اس گروپ سے بلوک کر دوں گی تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ